موسیقی کل ہمیں بتایا گیا کہ پینٹ ساٹھ ہزار خواتین امید سے ہیں آئندہ دو مہینوں میں ان کے بچے ہونے والے ہیں وہ چت سے میروم ہو گئے ہیں تو اس کا کیا ہوگا پھر حکومت چاہتی تو ختم نہیں کر سکتی تھی تو کم ضرور کر سکتی لیکن حکومت نے سیلاب کے آنے سے قبل باوجود یہ کہ محکم مسلمیات نے مکمل طور پر اگاہ کیا تھا اور دو ہزار دس کے بلڈ کمیشن نے مکمل طور پر اگاہ کیا تھا اسے پارشاد بھی پیش کی تھی لیکن ہماری حکومتوں نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی اور ہمیشہ ہم حادثات کے انتظار میں ہوتے ہیں اور جب کوئی حادثہ واقعہ ہو جائے اس پر چند دن رونے دونے کے بعد دوبارہ ہم اس کو گول جاتے ہیں سن کے عوام کا یہ گلہ ہے اور بجاہ ہے یہاں کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ایک بار نہیں ہر بار ووٹ دیا ہے اور انیس سو ستر کے بعد کچھ وقفوں کے ساتھ مسلسل پیپلز پارٹی یہاں حکومت میں رہی ہے لیکن لوگوں کے سپورٹ اور ووٹ کے بوجود اس پارٹی نے سن کے عوام کے ساتھ کبھی بھی انسان نہیں کیا اور سن کے عوام کے لیے ترقی کے تمام دروازی انہوں نے بن کیا میں مانتا ہوں کچھ بڑے اوڈیروں نے جاگرداروں نے مزی کیے پراپرٹیز میں اضافہ کیا سوگر ملز میں اضافہ ہوا ان کے بنگلوں میں اضافہ ہوا لیکن عام سندھی اب بھی اسی طرح مہوم ہے اور اسی طرح مظلوم ہے جس کا باہر کی دنیا تصور نہیں کر سکتی تو جتنے لوگ آج بھی ڈھوب گئے یہاں آ کر لوگوں نے خود مجھے بتایا دکھایا بھی کہ جاگرداروں نے اپنے دمینوں کو بچایا اور پانی غریبوں کے بستیوں پر جھوڑا اور آپ جتنی بھی بستیاں سباہ ہو گئی ہیں بہ گئی ہیں ان کے ذمداری یہاں کی مقامی انتظامیاں یہاں کی صوبائی اور مرکزی حکومت پر آتی ہے یہاں وزیراعظم نے بھی دورہ کیا وزیراعظم نے بھی دورے کیے لیکن ان دوروں کے بعد عوام منتظر تھے کہ امرجنسی بنیاد ان پر ان کو ریلیف ملے گا لیکن پہوجود اس کے صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے امرجنسی کا اور ڈیکلیئر کیا ہے تو میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں امرجنسی ڈیکلیئر کرنے کا مطلب آخر کیا تھا وہ تو یہی تھا کہ ہم کراچی سے یہاں پر آ رہے ہیں اور پوری سن میں گوم رہے ہیں نہیں کہیں انتظامیاں نظر آیا نہ کہیں فورسز نظر آئے جو لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کراچی کے بنگلوں میں بیٹھ کر اور وہاں سے ہر شام کوئی بیان اور ٹی وی چینلز پر جا کر خوش خبریاں سنائے عوام کا پیمانہ سبر لبریز ہو رہا ہے اور ان کے سبر کا امتحان مزید نہ لیا جائے اس لئے جماعتی اسلامی خدمت میں مصروف ہے اور اس وقت سولہ ہزار ورکر مستقل بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ ان کیمپوں میں لوگوں کے ساتھ ان سڑکوں پر سہلاف زدہ علاقوں میں خدمت میں مصروف ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا جو پارا ہے اوپر چل رہا ہے اور یہاں گھر میں بھی ہے اب دیکھئے یہ ایک اندازے کے مطابق کل ہمیں بتایا گیا کہ پین ساٹھ ہزار خواتین امید سے ہیں آئندہ دو مہینوں میں ان کے بچے ہونے والے ہیں لیکن وہ گھروں سے محروم ہو گئے ہیں وہ چھت سے محروم ہو گئے ہیں تو اس کا کیا ہوگا اس لیے اللہ کا واسطہ دے ہے حکومرانوں کے لیے کہ آپس میں لڑنی کی بجائے سیاست سیاست کرنی کی بجائے اب چند دنوں کے لیے اس میں وقفہ کر لیں اور خدمت کی طرف توجہ دیں موسیقی